بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے آپ سب امیدیا کے سب خیر کیسے ہوں گے اللہ تعالیٰ تمام بین بھائیوں کو خوش رکھے بات رکھے اسی طرح آپ ہم سے مسکراتے رہیں اس نے ایک دعا کے ساتھ ہم آج کے بلوک آغاز کرتے ہیں اور یوٹیوب چینل پر نسلووی کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب کریں تو چلیں جی آج اس کے ساتھ ہم اپنے بلوک آغاز کریں گے آج جو ہے نا وہ میں اپنے بین بھائیوں کو ایک سرپرائز دوں گا وہ یہ کہ کافی بین بھائیوں کے کامون سائے تھے کہ نسلوو بھائی آپ اپنے گھر کے بارے میں سوچیں تو چلیں جی ہم اپنے دیکھنے والے بین بھائیوں کو یہ بتائی دیں کہ ہم نے یہ ڈیسائیڈ کا لیا کہ اب ہم اپنے گھر کے بارے میں ضرور انشاءاللہ اس کو تھوڑا سا بنائیں گے بھی اور نیو گھر بھی دیکھیں گے اور نیو گھر بھی بنائیں گے چلیں جی اب دیکھ کے آتے ہیں پتہ کرتے ہیں اور کیا ریڈز وغیرہ ہیں پلات کے اور مکان کے بنے بنائے گھر کتنے میں ملیں گے اور یہ ساری جو بھی ملومات ہوئیں ہم اپنے دیکھنے والے بین بھائیوں سے ضرور شیئر کریں گے کہ ایک پلات کی قیمت کیا ہے اور ایک بنایا ایک بنا بنایا گھر یعنی پانچ یا داسمر لے گا کتنے میں ملے گا تو امید کرتا ہوں کہ جتنے بھی دیکھنے والے بین بھائی ہیں وہ مجھے کومن سے ضرور کریں گے اور بتائیں گے کہ ہمیں کیا ڈسین لینا چاہیے کہ ایک بنا بنایا گھر لینا چاہیے یا پھر ایک پلات لے کے خود اس پر گھر تمیر کریں یہ ہمیں ضرور بتانا چلیں اگر ہم پلات خریدیں تو وہ ہمارے لئے بیس کرے گا اچھا کیونکہ ہمارے پاس اب اتنے پیسے نہیں گھر کم سے کم چالیس پچاس لاکھ گھر چھوٹا چلیں سمیرہ نے کہا کہ ہمارے لئے بہتر ہے پلات خرید تو گھر ایک گھر جو بنا بنا چلو پہلے میں پلات دیتا ہوں اگر کوئی بنا بنا گھر مناسب مل گیا چلو کس تو پہ دیکھ لیں گے دوسرا بھی دیکھتے ہیں نا جی میرے بیٹی نے یہ کشتی بنائی ہے دیکھیں کتنی زبردست کتنی پیاری ڈرائنگ کی ہے یہ ادن بیٹی نے بنائی ہے اور یہ اسے سکول سے ٹرافی ملی تھی اس کے اوپر اس نے یہ سارا کچھ ڈیزائن کیا ہے بہت ہی زبردست مجھے تو بہت پسند آیا امید ہے کہ میرے دیکھنے والے بین بھائیوں کو بھی پسند آئے گا تو مجھے اپنی رائے سے ضرور اگاہ کرنا تینک یو ہم نے پہلے ڈیسائیڈ کیا کہ ہم بنے بنے گھار دیکھ لینا پانچ مللہ دس مللہ میں تو یہ میں ایک پانچ مللے کا گھار ہے اس گھار میں آیا ہوں دیکھنے کے لیے تو یہ بیٹھک ہے اور پیپر لگا ہوا ہے اور ساتھ اٹیچ واشروم ہے تو چلے جی یہ پتھر نیچے ابھی رگڑائی نہیں ہوئی تو یہ بس میرا خیال ہے کہ یہ کچن ہے اور تقریبا یہ کافی پرانا ہی گھر بنا ہوا لگتا ہے تو یہ برامدہ ہے اور اس کی یہ چھت میں دکھا رہا ہوں تو یہ دیواریں بس مجھے تو اتنا خاص نہیں لگا یہ دیکھیں یہ سارا پینٹ وغیرہ اکھڑا ہوا یہ سیڈیاں یہ دیکھیں یہ سارا کچھ بہت ہی پرانا ہے اور ایک یہ گھر ہے دیکھیں کتنا پرانا ہے ساڑھے چھ مرلے بتا رہے ہیں اور اس کا چالیس لاکھ روپے مانگ رہے ہیں اور پھر یہ دوسرا گھر ہم نے دیکھا یہ بھی پانچ مرلے میں ہے اس میں ایک بیٹھک ہے اور ایک برامدہ ہے اور ایک واش روم ہے اور یہ دو کمرے ہیں اس کے بیٹھک ہے اور یہ بھی ساتھا پتھر لگایا ہوا ہے تو اس کی بھی چھتیں جو ہیں وہ لینٹر شدہ نہیں ہیں تو یہ ٹیئر کارڈر پر مشتمل ہیں تو یہ بس ایک گریل لگوائی اور ایک دوسرا یہ روم ہے تو یہ ساتھا ہی پتھر ہے اور یہ دیکھیں دیواروں کی حالت اور کمرے کی حالت دیکھیں تو اس کا بھی میں نے پوچھا کہہ رہے ہیں کہ 35 لاکھ جو ہے نا وہ اس کے یعنی کہ انہوں نے مانگے ہیں 35 لاکھ میں یہ بنے گھر جی یہ میں نے دیکھ لیا آپ کوئی اور گھر دیکھتے ہیں اچھا جی اب آگئے ہیں یہ کوٹھی دکھائی ہے بھائی نے تو یہ ڈبل منزل پہ ہے تو اس کا بھی 40 50 لاکھ روپے مانگ رہے ہیں تو یہ تقریبا تقریبا ہم نے پہلے بھی دیکھی میں نے بھائی کو کہا کہ میں پہلے بھی اس کا وزٹ کر چکا ہوں تو یہ پتہ نہیں صدیوں سے جو ہے نا وہ کسی نے بنائی تھی اور وہ یہاں سے چلا گیا ہے اب وہ اس کو سیل کرنا چاہتا ہے تو بہت ہی اس کی پرانی حالت ہے میں نے بھائی کو کہ اس میں تو رہتے ہوئے ڈھر لگے گا کم از کم چھ ماہ پڑھائی کروانی پڑھے گی تو بہت ہی حالت یہ میں دکھا رہا ہوں تو بہت ہی زیادہ یعنی کہ پتہ نہیں کب سے یہ ویران پڑی ہے تو بس اس نے پیسہ تو لگا دیا لیکن اس کا نا ہی تو کوئی جسے ہم ڈرائنگ روم کہتے ہیں یہ بس ایسی ہے چلیں جی سارے مکان تو ہم نے دکھا دیئے ہیں آج جی اب میں نے بھائی کو کہا کہ واپس چلتے ہیں مجھے تو ان میں کوئی بھی پسند نہیں آیا تو اب واپس چلیں جی اس وقت میں پراپرٹی حق پراپرٹی پہ بیٹھا ہوں تو میں نے انکل سے کہا انکل جی مجھے کوئی دوسرا کوئی مکان دکھائیں جو نیو گھر ہو تو میں نے یہ پرانے گھر نہیں لینے بھائی نے کہا کہ ہمارے گلی میں بیک سائیڈ پہ ایک کوٹی ہے وہ روڈ کے نستی کی ہے آپ وہ دیکھ لیں تو یہ کوٹی دیکھنے کے لیے میں آیا ہوں تو اوپر لی منزل میں نے دکھائی ہے تو بس میں نے نیچے ویڈیو نہیں بنائی فیملی تھی اس وجہ سے تو بس یہ بھی پرانے ہی مکان ہیں ہنجی صبح بہت گئے میں نو بجے دی ایک واج گیا کوئی چیز ساندھائی ساڑھے دیکھنے پیان پر کہندے سی کہ تُسی اس طرح کرو کہ کار بنا ہو نیو کار بنا ہو کوئی پلاٹ دیکھو کوئی کار بنا ہو تو اس کر کے میں کہ چلو دیکھنے پیان پر ہی کہندے نے اسی بھی کوئی ہیل جول کریے ٹھیک نا اس وجہ تو میں گیا آج سارے مکان وغیرہ پراپٹی لے مکان دیکھئے تو یقین کر جانی منو تا دیکھ جڑا میں کہ جس رندے کار چو گئے اس رندے کار رکھ گئے سارے میں دیکھ گیا کوئی پرانا پتھر لگ گیا کسی کوئی پانچ سال ہوگے بنے کسی کوئی چھے سال ہوگے ٹھیک کسی کوئی پندرہ سال ہوگے میں کہ نہیں بھائی اگر نئی پساند آن دے پھر اس طرح کرو کسی کھالی پلاڑ لے تو آپ کنسٹریکشن کرو آپ تمیر کرو اپنی مرضی پساند دی اس وجہ تو ریٹ ٹٹے ٹٹے کار جڑانا پانچ مر چھے مر پانچ پنتالی لاکھ پنتی لاکھ ٹھیک نا ہاں جی اس طرح پیسے مانگ دے سی ٹھیک نا میں کبھی کم جڑا کار دیکھو پیسے ڈیمانڈ دیکھو جس طرح میں اسی اگر مکان دیکھ سی تقریبا اس دن میں فیاض تیمی گئی سی وہ تیتی لاک روپے مانگ سی اس نیو کار سی بلکل اس رہی تی ٹھیک کر آ دے پینتی پینتی لاکھ تی لاکھ میں کہ بھائی یہ کچھ سمجھ ساڑھی سمجھ نہیں آندے ہے گے نا یہ کار حسانوں نہیں پسند دی دوسرا ہے کہ کچھ جنہ دے سال سال دو دو سال ہوگئے کھڑے گیچ دیا وہ ریٹ دی وجہ تو مطلب ویک نہیں ریٹ سے یو تو کوئی گریب بندہ خریب نہیں ریٹ دو بنا مانگ دیا کوئی اللہ چنگیہ کرے گا کوئی نہیں ایک پراپٹی آلے دوسرے ملانگے تیسرے ملانگے آنج کوئی تسل آنج کوئی ایڈی ایڈی ملانگے دو دعا کرنگے کوئی مناسب جا پلاٹ مل جا کار مل جا پیسی نہیں مانگ رہے ہیں چلو کوئی نہیں ہوتا ہے 3 لاکھ جیدہ جیسرہ بہت پیسی جیدہ ہو اسرہ ہی ہون دیا میری تسمن چوئی گلب آرہ میں کہ کار دیکھو دیکھو دیمانڈ دیکھو پیسی دی پیسی مل دی پانچ مل لے دی میں کہ 3 لاکھ مل ساڑھے 3 لاکھ روپے مل لے ریٹ ٹھیک آن میں کہ ایڈی بھی نہیں ہے کہ جیدہ نہ ہو میں بس میں کبھی کسی نہ دیکھ رہی کبھی 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 دیکھنے پی کسی کار بھنا ہو پیسی پیسی کار دی پیسی 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 ویڈیو تی زیادہ کامرس آی سی ہو نا دیکھنا بھائی بھائی مل کسی کار سٹارٹ کرو کار کار نیو لو سارے ویڈیو دیکھنے دیکھنے کار دیکھایا یا میں دیکھا سارے سارے ویڈیو چسین جی نو دیکھا دیکھنا پیسی پیسی مناثر کی سانو کامرس دی رائے کی دن 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 سارے پیسی پیسی توری روانگی انشاءاللہ جدانا ہوسی توری روانگی کار بہت بہت حش گھر سا ہوسی کار نا بڑی پیسی پیسی بنا لنگے جی بلکل اس رہے کرے گا چلو ٹھیکا میں تھا پک لگی کھانا بنا کے دماؤں سے یہ تسی کھانا بنا بلکو صبح دے میں گیا ہویا تے ہونے واپس آیا ٹھیک چلو جی تسی اس طرح کرو کھانا بنا اور پھر میں بچے بھی سکولوں لے کے آنا آلی بنانے بچے بھی کھا لیا